تھا مامون رشید نام آپ نے سن رکھا ہوگا بنی ابباس کے خلفاء میں سے حارون رشید کے بعد اس کے دونوں بیٹے امین و مامون مامون ایران پر حکمران تھا حاکم تھا بعد میں اپنے بھاگوں قتل کرنے کے بعد پوری حکومت اس نے قبضے میں لے لی تھی تو اس نے امام رضی اللہ علیہ السلام کو خوراستان بلوا لیا تھا تاکہ نظر رکھے اور جاسوسی کرتا رہے اور کسی طرح سے ایک مناظرہ امام کو ہروا دے تاکہ پھر شیعہ امام سے دور ہو جائیں اور جتنی اسے زد تھی کہ امام ایک مناظرہ ہار جائیں کسی طرح سے لوگوں کی نظروں میں گر جائیں قدرت کو اتنی ہی زد تھی کہ حد جھکنے نہ پائے تو اب ایک مرتبہ مامون نے خاموشی سے منصوبہ بنایا اپنے ایک وزیر کے ساتھ فضل ابن ربی فضل ابن ربی سے کہا کہ بھئی کسی طرح سے دنیا کے جتنے بڑے بڑے عدیان عالم کے سب سے بڑے علماء ہیں سب کو دعوت دو جو آئیں آکے مناظرہ کریں امام رضا سے تاکہ ایک بھی مناظرہ اگر یہ ہار گئے تو میں تمام شیعوں کے خلاف استعمال کروں گا اور انہیں واپس اپنا دین چھوڑنے پہ مجبور کروں گا اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس پہ بہت وقت لگے گا اور پیسہ اس نے کہا مجھے پرواہ نہیں پیسہ بھی لگے گا ہم لگائیں گے اور وقت درکار ہے چند مہینے ہیں انہوں نے تیاری شروع کی تو یہودیوں کے راسل جالوت کو خط لکھا جسے آج چیف ریبائے کہا جاتا ہے اور اسخوف آزم جو آٹ بشپ تھا پوپ تھا اس زمانے میں اسے بلایا اور ہندووں کا سب سے بڑا جو پنڈت تھا اس کو اس زمانے میں سادھوں کو جو سابعی تھے جو ستارہ پرس سے مجوسی جتنے بھی ادیان تھے سب کے بڑے بڑے علماء کو کہا اکیلے مت آئیے گا کتابیں لے کے علماء کے ساتھ تیاری کر کے آئیے گا جب سب آگئے ہیں کہ کانوں کان ہمارے ولی احد کو خبر نہ ہونے دینا امام رضا کو خبر نہ ہونے دینا انہیں پتہ نہ چل جائیں کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی تیاری شروع کر دیں جو تیاری کر کے بات کرے اسے ہم امام ہی نہیں مانتے اگر بات پہنچ رہی ہو ہم ایسے کو امام نہیں مانتے میں جملہ کہہ رہا ہوں سخت ہے مجھے معاف کر دیجئے گا اگر کسی کو گرانک اچھ رہے ہم ایسے کو امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے پیچھے بوٹی نظر نہ آتی ہو کس کا ہے نہ پوچھئے گا ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتا کتنی فوج آ رہی ہے کتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے کتنے بھاگ جائیں گے اجزانے کے رامے ایک مرتبہ مامون نے کہا امام کو کانوں کان خبر نہ ہو تیاری شروع ہو گئی سارے علماء پہنچ گئے ایک مرتبہ مامون نے سوال کیا آپ لوگ کی تیاری ہے سب نے کہا تیاری تو ہے لیکن ہم عربی نہیں جانتے ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے ہمیں ایک واسطے کے ضرورت ہے جو ہمارا ترجمہ کرتے ہماری بات ان تک یہ تو اور بھی اچھا ہے جب وہ خود ہی مجھ سے کہیں گے مجھے انٹرپریٹر چاہیے مجھے مترجم چاہیے مجھے کوئی واسطہ چاہیے بیچ میں تو بہت اچھا ہوگا کوئی ضرورت نہیں پریشان مت ہوں آپ لوگ کی تیاری ہے سب علماء کو الگ الگ گروہ میں سب کھڑے ہو گئے کتابیں لے کے کھڑے سے اچھا وہ خادم جو امام کی جاسوسی پہ لگایا گیا تھا کہ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں تو اس نے ہمیشہ دیکھا واپس آنے کے بعد دلی دل میں وہ شیعہ ہو چکا تھا تقیئے میں چلا گیا تھا تو اس سے پوچھا بھی کیا بات ہے کیا دیکھتے ہو کہا جب بھی جاتا ہوں جاسوسی کے لیے تو میں نے صرف تین ہی حالتوں میں دیکھا یا نماز سے ہوتے ہیں یا روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں یا ذکر کر رہے ہوتے ہیں لگتا کہا کہ اور کیا دیکھا کہا جب یہ قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نمازی صرف یہی ہے روزہ خود گواہی دیتا یہ روزے دار ہے ذکر انہی کے لیے بنا ہے تو ایک مرتبہ کہا جاؤ جا کے بلا اللہ ہمارے ولی حید کو اچھا وہ بچارہ ہو تو گیا تھا اندر سے امام کا ماننے والا لیکن اب پریشان کہ کس طرح سے بلاوں تازہ تازہ جو آدمی آتا ہے اس کے لیے بھی مسئلہ ہوتا کچھ تو آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو مامون نے بلایا امام نے اسے مسکر آ کے دیکھا کہا بلایا مجھے ہے پریشان تو ہے اس نے کہا مولا ایسی بات نہیں ہے وہ وہاں مناظرے کے لیے تمام ادیانِ عالم کے سب سے بڑے بڑے علماء آ گئے ہیں تو امام نے کہا کیا تجھے اپنے مولا کے علم پر شک ہے بس بھی ایک مرتبہ امام نے کہا تجھے اپنے مولا کے علم پر شک ہے اس نے کہا نہیں مولا آپ کے علم پر کوئی شک نہیں لیکن مولا یہ جو مناظرہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ بات ایسی گھما پھرا کے کرتے ہیں کہ سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ بنتا تو میں گھبرا یہ رہا ہوں کہ مناظرے کے لیے وہ تو تیاریاں کر کے آئیں مولا نے کہا سن چہرہ میرا نہیں معمون کا دیکھنے والا ہوگا جب میں ہر عالم کو اسی کی زبان میں اسی کی کتاب سے جواب دوں گا تو چہرہ معمون کا دیکھنے والا ہوگا بس بے وقت نہیں رہا دو جلدیلی مجھے دلیلیں پیش کرنا ہے امام رضا علیہ السلام پہنچے اب میں اپنے انداز سے پیش کروں کیسے آئیں ہوں گے دروار میں تو معمون نے ایک مرتبہ کا خبردار کوئی امام کے لیے دروازہ نہ کھولے وہ خود ولی اہد ہیں کہ دروازہ وہ خود کھولیں گے آپ کو بتایا نا محلوں کے دروازے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ محل کے دروازوں کو وہ دھکے لیں پردہ کوئی نہ ہٹا ہے جبکہ سپاہی موجود تھے کہ خبردار کوئی پردہ نہ ہٹا ہے وہ خود چلتے ہوئے آئیں اور کوئی ان کی تعظیم میں کھڑا نہ ہو جب وہ مجھ سے آکے سلام کر کے اجازت مانگیں گے میں بتاؤں گا انہیں کہاں بیٹھنا ہے ایک مرتبہ میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں امام چلے امام نے ولایت کی قبعہ اڑھی امامت کی ابا کاندھوں پہ رکھی اسمت کا امامہ سر پہ رکھا تولہ کی تسبیلی تبرہ کا ڈنڈا لیا ایک مرتبہ نالین زیب تن کی آپ حضرات کی محبت و عقیدتوں کا بے انتہا شکریہ بس بے سن لیے گا پانچ سے سات منٹ زحمت دوں گا ایک مرتبہ امام چلے جیسے ہی امام نے نالین سے بے تن کیے چلنے لگے تو میرا دل کہتا ہے زمین قدموں کے بوسے دے رہی ہوگی آسمان سر پہ سایا کر رہا ہوگا جب امام کائنات چلے ہوں گے تو ایک مرتبہ ہوا چلنے لگی خود بخود دروازے کھلنے لگے پردے سر پہ سایا کرنے لگے اور وہ تمام درباری جیسے کسی نے گربان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا سب کے سب تعظیمان کھڑے ہو گئے وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا معمون وہ خود بخود کھڑے ہو کے کہنے لگا فرزند رسول یہ آفی کی جگہ ہے فرزند رسول یہ آفی کی جگہ ہے آپ تشریف لائیے مولا نے کہا نہیں میں تیرے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا تیرے تخت سے ظلم کی بوات یہ ہے میرے لئے ممبر لگوا دیا جائے ہم وارث ممبر ہیں ایک مرتبہ امام کے لئے ممبر لگایا گیا امام ممبر پہ تشریف لائے معمون نے فوراں امام کو دیکھا کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آئے تھے یہ نہیں کہا میں نے دعوت دے کے بولایا ہے سازش کے تحت اور یہ سب بڑے بڑے دور سے پیسے لے کے آئے ہیں کچھ نہیں کہا کہا فرزند رسول کچھ لوگ سوالات کرنے آگئے تھے تو میں نے سوچا آپ ہی سے سوال پوچھ لے میں کیا جواب دے پاؤں گا مولا نے مسکرہ کے مجمع کو دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ سب کے ذہنوں پہ امام ایسے مسلط ہوئے کہ سب پہ روپ تاری ہو گیا جو الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کا آنا بتاتا ہے یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے ایک مرتبہ امام نے مجمع کو دیکھا سب پہ ایک روپ تاری ہوا کہا ان کے چہرے پہ حیبت و جلال ان کا نور بتا رہا ہے یہ آم آدمی نہیں ہیں امام نے مجمع کو دیکھنا شروع کیا کہا پہلے آپ لوگ سوال کریں گے یہ پہلے میں سوال کروں اب وہ اور زیادہ پریشان کہا یہ اکیلا آدمی اتنے بڑے مجمع سے کہہ رہا ہے کہ آپ سوال پہلے کریں گے میں پہلے سوال کریں گے اتنا ہی نہیں یقین ہے اپنے علم پہ امام نے کہا آپ پہلے سوال کریں گے پہلے میں سوال کروں گا تو جو عیسائی آٹ بشپ تھا جو ان کا پوپ تھا جو سب سے بڑا ان کا پادری تھا اس نے کہا ہم لوگ تو بہت زیادہ ہیں آپ ہی کیوں نہیں ایک ایک سوال سب سے کر لیتے امام نے کہا تو پھر میں آپ بھی سے شروع کرتا ہوں پتہ نہیں لوگ ہے یعنی اسے نے دعوت دی تھی امام نے کہا پھر میں آپ بھی سے شروع کرتا ہوں کہا فرمائیے امام نے کہا یہ بتاؤ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہو کہا ہاں کہا کیا مانتے ہو کہا ہم مانتے ہیں وہ ابن اللہ تھے ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا سن آف گاڈ وہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے امام نے کہا میں بھی حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی تھے اللہ کے بندے تھے بس نماز روزے میں چور تھے جیسے آپ خاموش ہو گئے نا وہ سارا مجمع خاموشی میں چلا گیا کہ یہ امام نے کیا کہہ دیا لیکن وہ عیسائی آر بشپ چیخنے لگا کہ کس نے آپ کو مسلمانوں کا عالم کہا وہ حضرت عیسیٰ جن کے لیے پوری زندگی میں کسی نے دن میں دسرخان نہیں بچھایا رات میں کسی نے بسر نہیں بچھایا آپ نے اسے کہہ دیا نماز روزے کے چورچے کہ دن میں دسرخان نہیں لگا یعنی پوری زندگی روزے رکھے رات میں کسی نے بسر نہیں بچھایا وہ پوری رات تحجد پہتے تھے آپ کہتے ہیں نماز روزہ نہیں کرتے تھے امام نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو نماز روزہ کرتے تھے مناظر ایسے ہی ہوتا ہے امام نے کہا اچھا تو مانتے ہو تم نماز روزہ کرتے تھے کہا ہاں بے شک پہ جناب عیسیٰ نے پوری زندگی تحجد پڑی پوری زندگی نماز سے پڑی پوری زندگی روزے رکھے امام نے کہا چھے یہ بتا نماز روزہ کیا ہے کہ نماز روزہ عبادت ہے امام نے کہا پھر سن جو عبادت کرتا ہے وہ عبد ہوتا ہے ابن نہیں جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں امام نے کہا وہ بندہ ہوتا ہے بیٹا نہیں امام نے کہا تیرا سوال اس نے کہا میرے پاس کوئی سوال نہیں آپ نے سوال لگ چھوڑا ہی کہاں ہمارے دین کی بنیادیں ہلا دی ہمارے پورے دین کی بنیاد یہی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں ابھی آپ نے ثابت کر دیا نہیں ہے کسی اور سے بات کر لیجئے امام نے فوراں یہودیوں کا روح کیا کہا یہودیوں تم جناب موسیٰ تک سارے انبیاء کو مانتے ہو بعد والے انبیاء کو کیوں نہیں مانتے کہا کیونکہ بعد والے انبیاء نے ویسے موجزات نہیں دکھائیں جیسے جناب موسیٰ نے دکھائے تو ید بیزا تھا نور نکلتا تھا ہاتھ میں اسا ہوتا تھا زمین پہ پھیکتے تو اشدہہ میں تبدیل ہو جاتا کہا دو موجزات قرآن کریم نے بتایا تم بتاو تم کتنے موجزات مانتے ہو کہا یہی دو موجزات ہم بھی مانتے ہیں امام نے کہا اور اگر باد والے انبیاء کا میں دکھاؤں انہوں نے تو اس سے بڑے بڑے موجزات دکھائیں جناب عیسیٰ نے مردوں کو ٹھوکر مار کے کہا مردہ زندہ کر دیا ختمی مرتبت نے چاند کے دو ٹکڑے کر دی کہا باد والے انبیاء نے تو اور بڑے بڑے موجزات دکھائے تم کیوں نہیں مانتے کہا لیکن وہ باد والے انبیاء کے موجزات ہم نے خود نہیں دیکھے اس لیے نہیں مانتے امام نے کہا چھئیے بتا جناب موسیٰ کے موجزات انہوں نے خود دیکھیں جناب موسیٰ کے موجزات انہوں نے خود دیکھیں کہا نہیں خود تو میں نے نہیں دیکھے میں اس زمانے میں نہیں تھا چار ہزار سال پہلے لیکن مستند کتابوں میں وہ موجزات آئیں امام نے کہا اچھا اور اگر میں مستند کتابوں سے جنابِ عیسیٰ اور جنابِ ختمی مرتبت کے موجزات ثابت کر دوں تو مان لے گا کہا مان لوں گا لیکن آپ کے نزدیک مستند نہیں ہمارے نزدیک مستند ہو امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کونسی ہے کہا توریت وہ یہودی راسل جالود تھا نا چیف رباہ وہ دور کھڑا تھا امام نے کہا تمہارے نزدیک سب سے مستند کتاب کونسی ہے اس نے کہا توریت امام نے کہا مجمع کو بتانا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے توریت کھولو اس نے توریت کھولی امام نے کہا دائیں طرف کے صفحے سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں نہیں ہے مجمع میرے ساں امام نے اب نعرے کا وقت نہیں رہا کسی جس کا وقت نہیں رہا امام نے ایک مرتبہ عبرانی زبان کے اندر عبرانی ہبرو زبان میں توریت کی تلاوت شروع کی جیسے امام نے تلاوت شروع کی اس نے آدھا صفحہ سنا فوراں توریت کو بند کیا کہا رک جائیے آپ وہاں ممبر پہ بیٹھیں میں یہاں کھڑا ہوں یہ آپ کو پتا کیسے چلا میں نے صفحہ کون سا کھولا امام نے فرمایا امام نے فرمایا کہا کہ اگر بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا امام نے کہا مجمع کو بتا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے کہا یوں ناسے لوگو میں گواہی دیتا ہوں یہ توریت کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں ان کی تلاوت بھی مجھ سے بہتر ہے ان کا علم بھی مجھ سے زیادہ ہے امام نے کہا تم نے کہا تھا نا تمہارے نزدیک مستند کتاب ہو اب میں حوالہ دے رہا ہوں بائبل تینوں کتابوں کا نام ہے جب کہتے ہیں نا بائبل تو توریت The Old Testament Psalms of David and The New Testament تینوں ملکے بائبل بنتی ہیں Old Testament جو ہے وہ توریت ہے Psalms of David زبور ہیں اور New Testament انجیل بات واضح ہو گئی ہے جن کو ابھی تک واضح نہیں ہوئی بات میں ریکارڈنگ سن لیجئے گا میری رفتار اب بڑھتی رہے گی اجدانے گرامی امام رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا توریت سے حوالہ دے رہا ہوں کہا تمہاری کتاب ہے مانتے ہو کہا ہاں امام نے کہا حوالہ چاہیے نہ ہمارے نبی کا بات والے انبیاء کا کہا توریت کھولو سورہ تمہاری کتاب کا سورہ حبقوق اس نے فوراں سورہ کھولا جو ٹرومنی انگلیس کے اندر امام نے کہا وہاں پہ آیت نمبر گیارہ سے لے کے انیس تک میں تلاوت کرتا ہوں اور سنتے چلے جانا اب سارا مجمع سن رہا معمون بھی دیکھ رہا کہ کیا ہوتا ہے یہ توریت سے ثابت کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ امام نے بیان کرنا شروع کیا امام نے کہا سنو عربی میں موجود تھا جب میں اس کا انگلیسی میں ترجمہ کر رہا تھا نا کتاب کا تو میں پریشان ہو رہا تھا رات کے بارہ بجے کے بعد کا وقت تھا کہ یہ بارہ ساڑھے بارہ سو سال پہلے امام رضا نے اس زمانے کی توریت سے حوالہ دیا توریت زبور انجیل کو تبدیل کر دیا گیا تحریف کر دیا گیا توجہ بدل دیا گیا یہ آج بھی حوالہ موجود ہے یا نہیں دوہزار ساتھ یا آٹھ کے بعد جب میں ترجمہ کر رہا تھا میں فوراں آن لائن ہوا اس زمانے میں وائف آئی ابھی دسیاب نہیں تھا میں نے جا کے دیکھا گوسپل ڈاٹ کام پہ کے گیٹ وے ٹو بائبل میں نے دیکھا کہ بھئی یہ موجود ہے یا نہیں عربی کی عبارت کو کیونکہ شیخ صدوق نے عربی میں لکھا تھا میں نے فوراں وہاں ٹائپ کیا تو آج موجودہ توریت میں امام کا حوالہ موجود تھا میرا یقین اور زیادہ بڑھ گیا ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جن کی نگاہیں دیکھ لیں توریت بدل جائے گی لیکن تبدیل ہونے کے بعد بھی ساڑھے بارہ سو سال بعد جو حوالہ توریت میں رہے گا وہ حوالہ امام نے دیا امام نے وہ حوالہ دیا ایک مرتبہ امام نے کہا کھولو اب وہاں پہ کہا وَتَسَلَلَر اب آپ کے رب نے اپنی وحی کو نازل کیا وحی کو نازل کیا یور لورڈ سینٹیز مینیفیسٹیشن انگریزی ترجمہ بھی وہاں پہ موجود ہے کہ آپ کے رب نے اپنے وحی کو نازل کیا اللہ تور سینہ اون ماؤنٹ سینہ تور سینہ پہ کہا یہ تور سینہ پہ کس پہ وحی نازل ہوئی تو فوراں وہ راسل جالوت نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم نے کہا کہ جناب موسیٰ پہ دنیا جانتی ہے جناب موسیٰ پہ وحی آئے کہا مانتے ہو نا کہا ہاں کہا اگلی آیات کی چلاوت کرو اور وطجل رب وگور تمہارا رب وحی نازل کرے گا اللہ جبل سعیر انگریزی میں تھا ماؤنٹ سائر کہا جبل سعیر پہ ماؤنٹ سائر پہ جبل سعیر پہ کوہ سعیر پہ وحی نازل کرے گا کہا بتاؤ یہ کوہ سعیر پہ کس پہ وحی آئی ایک مرتبہ یہودی عالم خاموش ہو گیا کہا میں نہیں جانتا امام نے کہا کتاب تمہاری ہے سورہ تمہارا آیت تمہاری کتاب کی ذرا ایک مرتبہ تم سننا میں بتاتا ہوں امام نے عیسائیوں کا روخ کیا کہا اے عیسائیوں کہا تمہارا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی تھی سارے عیسائیوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ جبل سعیر پہ وحی آئی امام نے کہا یہودیو تم کہتے ہو مستند کتاب سے حوالہ دو تو مان لوگے تمہاری کتاب میں تذکرہ ہے کہ بعد والے نبی پہ جبل سعیر پہ وحی آئے گی کہ تمہاری کتاب ہے حوالہ جناب عیسیٰ کا ہے کیونکہ تمہیں معلوم نے کس نبی پہ ہے میں بتا رہا ہوں اور عیسائی بتا رہے ہیں کہ جناب عیسیٰ پہ وہاں وحی آئی اب جیسے آپ میں سے بہت سے خاموش ہے سارے یہودی خاموش ہوگے کہ کیا کیا جائے گا مجھے پڑا ہے کہ آپ کے سب حضرات کی توجہ کی وجہ سے میری طرف توجہ ہے کہ اگلہ جملہ کیا ہوگا امام نے کہا سن آیت نمبر اٹھارہ نونس میں لکھا ہے وَتَجَلَّ رَبُّ قَا عَلَى جَبَلِ فَارَان اور تمہارا رب جبل فاران پہ وہی نازل کرے گا انگریزی میں میں نے ترجمہ دیکھا جبل فاران کا تو لکھا تھا ماؤنٹ فیرن ماؤنٹ پہ جبل فاران پہ امام نے کہا جانتی ہو جبل فاران کہا ہے کہا ساری دنیا جانتی ہے مکہ کے پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران امام نے کہا اسی جبل فاران میں جو مکہ کے پہاڑی سلسلوں کا نام ہے ایک غار ہے جس کا نام ہے غارِ حرہ پوری دنیا میں صرف ہمارے نبی نے کہا مجھ پہ غارِ حرہ میں وہی آئی تھی کہا اوہ یہودیوں کتاب تمہاری ہے حوالہ ہمارے نبی کا ہے ایک مرتبہ امام نے کہا کہا سن آگے لکھا ہے کہ اسی آخری نبی کے بھی جنابِ موسیٰ کی طرح سے بارہ عوصیہ ہوں گے گھبر آگئے حضرام اس آخری نبی کے بارہ عوصیہ ہوں گے فوراں اس نے کتاب کو بند کیا کہ یہ آپ کو سب کیسے معلوم ہے امام نے کہا سن تو کہتا ہے نا کہ بعد والے انبیاء نے ویسے موجزات نہیں دکھائے تو جو موجزہ کہے گا میں دکھا دوں گا اس نے پلٹ کے کہا مجھے پورا یقین ہے آپ موجزہ دکھا سکتے ہیں لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کیسے جب آپ ہماری کتاب کو ایسے جانتے ہیں مجھے پورا یقین ہے اگر آپ کہیں گے تو آپ موجزہ دکھا دیں گے امام نے کہا سن وہ جو وہاں لکھا ہے نا آخر نبی کے بارہ عوصیہ ہوں گے ان میں سے آجوہ میں ہوں مجھے پورا یقین ہے